لرن مائکروسافٹ ایکسل کی اس لیسن میں آج ہم سیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں ایک ڈیلیمیٹی ٹیکسٹ فائل کو کیسے امپورٹ کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کوئی بھی سسٹم جب ڈیٹا ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ ڈیلیمیٹیڈ فارمیٹ میں ہوتا ہے اب وہ ڈیلیمیٹیڈ فارمیٹ میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو مائکروسافٹ ایکسل ہے وہ ڈیٹا کو ریڈ کر پاتا ہے ڈیلیمیٹیڈ فارمیٹ میں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیڈ فارمیٹ ہے کیا اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا ڈیلیمیٹیڈ ٹیکسٹ فائل کے بارے میں ڈیلیمیٹی ٹیکسٹ فائل کیا ہوتی ہے ہم اس کے ایک نسال دیکھ لیتے ہیں for example ہم نے ایک فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے نیو سٹوڈنٹس کی ایک لسٹ ہے اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جو ڈیٹا ہمیں ایکسپورٹ ہوا ہے کسی دوسرے سسٹم سے یہ ڈیلمیٹڈ فارمٹ میں ہے اب اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کے اندر جو ایک پہلی جو لائن ہے اس کے اندر کچھ فیلڈز موجود ہیں جیسے ریسٹریشن ڈیٹ فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور کانٹیک نمبر اور جتنی بھی یہ فیلڈز ہیں ان کا ڈیٹا یہاں پے آپ کو دیاوا ہے اور ان فیلڈز کو آپس میں سپریٹ کیا گیا ہے الادہ کیا گیا ہے ایک سپیشل سیمبل سے جیسے کہ یہاں پہ جو سپیشل سیمبل استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے کومہ کومہ کے ذریعے ہم نے ان کو الادہ کیا ہوا ہے اب یہاں پہ جو کومہ ہے یہ یہاں پہ ڈیلمیٹر کا کام کر رہا ہے ڈیلمیٹر اس سپیشل کریکٹر کو کہتے ہیں جو ڈیٹا کو سپریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب ضرور نہیں کہ یہاں پہ آپ صرف کاما کے ذریعے ہی ڈیٹا کو سپریٹ کریں ڈیٹا کو الادہ کریں آپ اس کے علاوہ اور بھی سپیشل سیمبل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹیپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ سیمی کالن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب یہ ڈیلی میٹرز کیوں ہوتے ہیں ڈیلی میٹرز اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ مائکروسوفٹ ایکسل میں جب ہم اس فائل کو امپورٹ کرتے ہیں تو ایکسل ان ڈیلی میٹرز کو رید کرتے ہوئے ہمارا ڈیٹا کولم میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے یعنی ریسٹریشن ڈیٹ ایک کولم میں نظر آئے گا آپ کو کومہ اس کے بعد یہاں پہ ایک کولم بن جائے گا اس کے بعد جو اگلا کولم ہے اس کے اندر فرس نیم کا سارا ڈیٹا موجود ہوگا اس کے بعد لاسٹ نیم اور پھر کانٹیکٹ نمبر تو اس لئے یہ ڈیلی میٹرز ہمارے لئے بڑے ہی ضروری ہیں ایکسل کے لئے تو ڈیلی میٹرز جو ہے وہ کومہ ٹائب سیمی کولن سپیس یا کوئی بھی کریکٹر ہو سکتا ہے اب ہمیں بات سمجھ میں آگئی ہے کہ ڈیلی میٹر ٹیکسٹ فائل کیا ہوتی ہے اب ہم سیکھتے ہیں کہ ایکسل اس کو کیسے امپورٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ہمیں ایک ٹاکس لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ نیو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ کالج میں آیا ہے ان کی کانٹیکٹ لسٹ آپ نے امپورٹ کرنی ہے ایکسل میں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم مائکرو سافٹ ایکسل کو میں اوپن کرتا ہوں اور ہم ایک یہاں پہ بلانک ورگ بک لے لیتے ہیں اب مائکرو سافٹ ایکسل جب ٹیکسٹ فائل کو امپورٹ کرتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں ہم سارے طریقے اس کے اندر پڑھیں گے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل کے اوپر کلک کریں اوپن پہ جائیں اور پھر براوز پہ جا کے اس فائل کو لوکیٹ کریں جس کو آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اب وہ فائل چونکہ میرے یہاں پہ ڈاؤنلوڈز کے فولڈر میں موجود ہے یہاں نظر نہیں آرہی کیونکہ ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ فائل کا جو فارمٹ ہے وہ ہم یہاں سے آل فائلز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ نیو سٹوڈنٹس کی یہ لسٹ ہے اس کو میں نے سیلیٹ کیا اوپن پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ٹیکسٹ ایمپورٹ وزٹ اوپن ہو جائے گا اور اس کے اندر تین سٹیپس ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے پہلے سٹیپ کے اندر ہم نے فائل کی ٹائپ بتانی ہے کہ فائل کس ٹائپ کی ہے اب چونکہ یہ ہم ڈیلیمیٹڈ ٹیکسٹ فائل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ ڈیلیمیٹڈ کو سیلیٹ کر لیں گے فکسٹ وٹھ کی بھی ایک فائل ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم فیلال نہیں پڑھیں گے اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ جس فائل کو ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کس رو سے ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں اب جیسے کہ میری جو نیو سٹوڈنٹس کی لسٹ ہے اس کے اندر میں پہلی ہی رو سے ڈیلیٹا ایمپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کو ون سلیٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ڈیلیٹا میں کیا ہیڈرز موجود ہیں اب چونکہ ہمارے اس ٹیکسٹ فائل کے اندر جیسٹریشن ڈیٹ کولم کا ایک ہیڈر ہے کولم نیم ہے فرس نیم لاس نیم کانٹیکٹ نمبر یہ تمام کیا ہیں ہیڈرز ہیں اب چونکہ ہم نے ان کو شامل کرنا ہے اپنی ایمپورٹ کرتے ہوئے اس لئے اس آپشن کو میں یہاں پہ ٹیک کر دوں گا یہ آپ کا سٹپ پن کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ پہ جائیں گے پھر سٹپ ٹو کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ جس فائل کو آپ ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ڈیلی میٹر کون سا ہے اب جس فائل کو میں نے ایمپورٹ کرنا ہے اس کے اندر ڈیلی میٹر کومہ استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ میں کومہ کے اوپر کلک کروں گا جیسی میں نے کومہ کے اوپر کلک کیا تو ایکسل نے دیکھیں جس ڈیٹا کو اس نے ایمپورٹ کرنا تھا اس نے اس کو کولمز میں ڈیوائٹ کر دیا کومہ کو ریٹ کرتے ہوئے اس نے ریسٹریشن ڈیٹ کا ایک کولم بنا لیا فس نیم لاس نیم اور کانٹیکٹ نمبر اور اس کے بعد ٹیکسٹ کولیفائر کا ایک آپشن ہے اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے یہ ہوگیا آپ کا سٹیپ نمبر ٹو نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں سٹیپ نمبر تھری میں آپ نے بتانا ہے کہ جو کولمز ہیں ان کا ڈیٹا فارمیٹ کیا ہوگا اب یہاں پہ جو آپ کے پاس جنرل ڈیٹا فارمیٹ ہے یہ ہم تب رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نمبرز ہمارے کولم میں موجود ہیں ہم نے نمبرک ویلیوز ہیں تو جنرل فارمیٹ اس کو نمبرز کی طور پر لے گا ڈیٹ ویلیوز ہیں تو ڈیٹ کی طور پر لے گا اور اگر کوئی اور ویلیو ہے تو اس کو ٹیکسٹ کی طور پر لے گا اب چونکہ ہمارا جو پہلا کولم جو ہے ریسٹریشن ڈیٹ کے حوالے سے تو کیوں نہ ہم اس کا کولم ڈیٹا فارمیٹ ڈیٹ رکھ لیتے ہیں فرسٹ نیم کو ہم یہاں پہ جنرل ہی رہنے لیتے ہیں لاسٹ نیم کو بھی ہم جنرل رہنے لیتے ہیں اور اگر ہم لاسٹ جو کولم ہے کانٹیکٹ نمبر اس کو بھی اگر میں جنرل رکھوں گا تو چونکہ نمیرک ویلیوز ہیں تو وہ ان کو نمیرک ویلیوز کے طور پر لے گا لیکن میں نے چونکہ ان کے اوپر کوئی آپریشن پر فارم نہیں کرنے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر تو میں اس کو ٹیکسٹ کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں اس لئے یہاں پہ میں آپ اس کو ٹیکسٹ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد فنش کے پر کلک کروں گا تو دیکھیں فائنلی ہمارے پاس یہ ڈیٹا ایمپورٹ ہو چکا ہے یہ ہماری ٹیکسٹ فائل تھی اس کا سارا ڈیٹا ہم یہاں پہ ایکسل میں ایمپورٹ کر چکے ہیں دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے میں اس کو کلوز کرتا ہوں آپ کے پاس ایک اور اپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ڈیٹا کے اوپر کلک کریں اور پھر یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آرہا ہے گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا اس کے اوپر آپ کلک کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ فرام ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اور فر ایکزمپل اب میں یہاں پہ ایک کسٹمر لسٹ ہے اس کو میں ایمپورٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر میں کلک کروں گا ایمپورٹ پہ کلک کروں گا تو دیکھیں یہاں سے بھی آپ اس طرح سے ٹیکسٹ فائل کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر وہی سٹیپس ہیں پہلا سٹیپس ہوئی ہے ڈیلیمیٹڈ ٹیکسٹ فائل ہے چونکہ اور چونکہ ہماری جو کسٹمر لسٹ ہے یہ ایک ٹیپ ڈیلیمیٹڈ ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ٹیپ کے ذریعے سپریٹ کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ ویلیوز کو اس کے اندر کسٹمر کا فرسٹ نیم ہے لاسٹ نیم ہے فون ہے اور سٹریٹ اڈریس ہے اور اس کو ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر ہم نے ہیڈر جو ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو سیلیٹ کر لوں گا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے اس پوری فائل میں ڈیلیمیٹر کون سا ہے اب چونکہ اس میں ٹیپ ڈیلیمیٹر ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیپ کو سیلیٹ کر لیا اور اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے ٹیکسٹ کولیفائر ڈیبل کوٹیشن کا وہ کیوں ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو سٹریٹ اڈریس ہے اس کو ہم نے ڈیبل کوٹیشن میں لکھا ہوا ہے وہ اس سے لکھا ہوا ہے کیونکہ سٹریٹ اڈریس ایک سنگل ویلیو نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری ویلیوز ہیں اور ان تمام ویلیوز کو سپریٹ کیا گیا ہے کاما سے تو ایکسل کیا کرے گا اس کاما کو ریڈ کرتے ہوئے اس پورے سٹریٹ اڈریس کے حصے کر دے گا اس کو ایک کولم میں ڈال دے گا اس کو دوسرے کولم میں ڈال دے گا اور پھر اس کو دوسرے کولم میں ڈال دے گا لیکن اگر میں اس کو انورٹیڈ کاماز میں لکھوں گا تب ایکسل اس پوری ویلیو کو ایک ہی کولم میں رکھے گا یہ جو انورٹیڈ کاماز ہیں ڈیبل کوٹیشن ہیں ٹیکسٹ کولیفائر کلاتے ہیں ایک double quotation بھی ہو سکتا ہے single quotation بھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں فیلال ہم نے یہاں پر double quotation رکھا ہوا ہے اب دیکھیں اگر میں یہاں پر comma delimiter لے لیتا ہوں تو اور یہاں پر text qualifier آپ none کرتے ہیں تو دیکھیں اس نے street address کے تین حصے کر دیئے اور ہر حصے آپ کو یہاں پر show ہو رہا ہے جبکہ میں چاہتا ہوں street address ایک ہی column میں show تو یہاں پر میں text qualifier double quotation select کر لوں گا next پر click کروں گا اور اس کے بعد اسی طرح وہی تمام طریقہ column data format فون نمبر کو ہم یہاں پر text کر لیتے ہیں باقی ہم یہاں پر journal ہی رہنے دیتے ہیں finish پر click کروں گا اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس کو جو import کر رہے ہیں کہ آپ اسی worksheet میں import کرنا چاہتے ہیں آپ ایک new worksheet میں کرنا چاہتے ہیں اب چونکہ میں اس کو اسی worksheet میں کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے کس cell میں کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں A1 لکھا واہ رہا ہے it means کہ یہ اسی cell میں import ہوگا اب یہاں سے چاہیں تو cell change بھی کر سکتے ہیں okay پہ click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ first name, last name, phone اور street address سارا data یہاں پہ آکے import ہو چکا ہے finally ہم نے ایک tab delimited text file کو بھی یہاں پہ import کر دیا ہے اس کو میں یہاں پہ close کر دیتا ہوں فیضا ہمیں save کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور طریقہ بھی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ for example ہمارے پاس ایک contact list ہے students کی اور میں اس کو import کرنا چاہتا ہوں excel میں تو آپ کیا کریں گے اس جتنا بھی data ہے اس کو یہاں سے آپ select کریں گے delimited text file کا right click کروں گا copy کروں گا اور excel میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو blank پر جا کے یہاں پہ ہم اس کو simple paste کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارا data جس طرح text file میں تھا ویسے ہی یہاں پہ show ہو رہا ہے لیکن میں چونکہ ان کو columns میں divide کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں اس column کو select کروں گا data پہ click کروں گا اور پھر یہاں پہ ایک option نظر آ رہا ہے آپ کو text to columns کا اس کے اوپر click کروں گا تو یہاں سے آپ نے چونکہ delimited text file ہے اس کو میں نے select کیا next پہ click کیا اب اس کے اندر جو delimiter استعمال ہو رہا ہے وہ semicolon استعمال ہو رہا ہے اسی میں semicolon کو select کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا data columns میں divide ہو جائے گا next پہ click کروں گا اسی طرح یہاں پہ وہی تمام جو یہاں پہ ہمارے پاس format ہے contact number ہے اس کو میں آپ پہ text کر دیتا ہوں باقی ہم یہاں پہ journal ہی رہنے دیتے ہیں finish پہ click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا data ایک column میں roll number آ رہا ہے اور دوسرے column میں name آ رہا ہے اور تیسرے column میں contact number آ رہا ہے تو ہمارا text file کا جو data تھا وہ ہم نے columns کی شکل میں excel میں import کر دیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ text file کا سارا data یہاں سے copy paste کے ذریعے اور پھر آگے text to columns کے ذریعے بھی import کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم microsoft excel میں کس طرح سے ایک text file کو ایک delimited text file کو کیسے import کرتے ہیں